دوستو خون جمنی کی چھ خاموش علماد جنہیں جان کر آپ بڑے نقصان تھے دوستو بچ سکتے ہیں کئی بار رگوں میں خون کا جمنہ اچھا ہوتا ہے خاص طور پر اگر زخم ہو اور خون کا بھاؤ روکنا چاہتے ہوں مگر اکثر اوقات خون کا جمنہ یا کلاٹ ہو جانا جان لیوہ بھی دوستو ثابت ہو سکتا ہے خاص طور پر اگر وہ مسلس کے قریب شریانوں میں ہو خون کا جمنہ ہارٹ اٹیک اور فالش سبیت موت دیگر امراض کے دوستو باعث بن سکتا ہے جبکہ پھپڑوں اور دیگر جسمانی ازار کو دوستو انہوں یقصان پچھا سکتا ہے مگر جسم میں خون جمنے لگے یا کلاٹ بننے لگے تو اس کا علم کیسے ہوگا سوال ہے نا دوستو تو اس کو چند واضح علمات دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہاتھ یا ٹانگ کا سوجنا کسی ایک ٹانگ یا ہاتھ کا سوجنا خون کے جمنے کی دوستو واضح ترین علامت ہے در حقیقت خون کی جمنے کے نتیجے میں ٹانگ ہو تک خون کا پہنچنا بلاک ہو جاتا ہے اور وہ خون اس جگہ جمع ہونے لگتا ہے جہاں کلاٹ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں سوجن دوستو ہونے لگتی ہے اگر کبھی آپ کا ہاتھ یا دوستو ٹانگ سوج جائے اور ساتھ میں درد بھی ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے دوستو رجوع کرنا چاہیے آپ کو حال یا پیر میں درد عام طور پر خون جمنے کا درد دیگر علامات کے ساتھ دوستو سامنے آتا ہے جیسے سوجن یا سرخی مگر کئی بار صرف درد ہی دوستو ہوتا ہے اکثر لوگ اسے مسلز میں کھنچاؤں یا تناؤں کا باعث سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ دوستو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ماہرینی ٹپ کے مطابق خون جمنے کے نتیجے میں ہونے والے درد اس وقت حاملہ آور ہوتا ہے جب آپ چل رہے ہیں یا اپنے پیر کو اوپر کی جانب کریں اگر وہاں کی جلد گرم ہو وہ بے رنگ ہو رہی ہو تو ڈاکٹر کو دوستو جلد از جلد دکھائیں جلد پر سرخی اگر تو جلد کی رنگت معمولی سے زیادہ سرخ ہونے لگے تو یہ بھی خون جمنی کی دوستو علامت ہو سکتی ہے کسی جگہ خون کا جمنہ متاثر حصے کو سرخ کر دیتا ہے دوستو جبکہ ہاتھ یا پیر چھونے پر معمول سے زیادہ گرم محسوس ہوتے ہیں یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے اگر آپ نارمل روٹین میں ہیں تو آپ کو اپنے ہاتھ میں اتنے گرم محسوس نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کو ہفت سے زیادہ گرم محسوس ہو رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے سین میں درد بھی دوستو آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگے کہ ہارٹ اٹیک ہے مگر یہ کلارٹ بھی ہو سکتا ہے درخی کا دونوں کی علامات ملتی جلتی ہیں خون جمنے سے ہونے والے درد تیز اور خنجر کی طرح دوستو محسوس ہوتا ہے خاص طور پر گہرہ سانس لینے پر بتر ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک میں مریض کو دوستو کندھوں جبڑوں یا گردن تک درد پھیلتا محسوس ہوتا ہے سانس لینے میں مشکل یا تیز دڑکن فیپڑوں میں خون کا جمنہ آکسیجن کے بہوکے سست کر دیتا ہے ایسا ہونے پر دل کی دھڑکن دوستو تیز ہونے لگتی ہے جبکہ سانس گھٹنے لگتا ہے آپ کی غشی کا احساس دوستو تاریونا شروع ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے خاصی اگر سانس گھٹنے دل کی دھڑکن تیز ہونے یا سینے کے درد کے ساتھ خاصی ہو رہی ہو جو رکنا رہی ہو تو یہ دوستو کلارٹ کی ایک واضح علامات ہو سکتی ہے یہ خاصی خوشک ہوتی ہے مگر کئی بار بلغم یا خون بھی دوستو نکلتا ہے کسی قسم کا شک ہونے پر اپنے قریبی ڈاکٹر سے دوستو ضرور رجوع کریں امید کرتا ہوں آج کی انفرمیشن آپ کو پساندہ ہی ہوگی اور اگر پساندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ